جلد پاکستان آئیں گے مریم نواز جب آج پہنچی پاکستان تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے انتظار کیا جا رہا تھا مریم نواز کا اور پہنچتے ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاک سر زمین شادباد یہ ان کا ٹویٹ تھا اس وقت ائرپورٹ سے بہار مریم نواز آ رہی ہے چیف آرگنائزر مریم نواز اس وقت ائرپورٹ کے آہاتے سے بہار آ رہی ہے اور ان کو یہاں سے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد استقبال کرنے کے لیے جو پہنچی ہے انہیں فالو کرتے ہوئے ان کو لے جایا جائے گا مریم نواز کو پنڈال تک جو سنجایا گیا ہے کچھ ہی فاصلے پر یہاں سے جہاں پر انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے یہ لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ائرپورٹ کے باہر کے ہیں ائرپورٹ کے آہاتے سے وہ اس وقت باہر آ چکی ہے اپنی گاری کے اندر وہ اس وقت تشریف فرما ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر ان کو تمام تر پروٹوکول کے ساتھ پنڈال تک پہنچایا جائے گا اور وہاں پر سٹیج جو سجا دیا گیا ہے ان کے لیے جس سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے مریم نواز جو کہ کچھ دیر پہلے ائرپورٹ پہنچی ان کا تیارہ لینڈ کیا انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا پاک سرزمیر شاہدباد اور بیان دیا کہ میاں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے روانہ ہو چکی ہے ائرپورٹ سے جائیں گی سٹیج تک اور پھر وہاں پر خطاب بھی کریں گے یہاں برائے راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز ائرپورٹ سے باہر آ چکی ہے اپنی گاڑی میں اس وقت وہ سوار ہو چکی ہے سیکیورٹی حسار ایک یہاں پر بنایا گیا ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو انہیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن نون لیگ کے جو متوالے ہیں جو نون لیگ کے شیر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور وہ اپنی سیکیورٹی لیئر کے اندر مریم نواز کو رکھے ہوئے ہیں اور گاڑی کے اندر انہیں بٹھایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ کے کارکنان اپنے موبائل فون کے ذریعے مریم نواز کی ایک جھلک اپنے کیمرے میں کیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہ رہے ہیں لیکن رش اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ساتھ ہی ساتھ قائد نون لیگ نواز شریف کے پوسٹرز بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مریم نواز آج تقریباً پانے چار ماہ بعد پاکستان واپس آئی ہیں